موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نواز شریف کا ملک بھر میں پارٹی کو مکمل طور پر منظم کرنے کا فیصلہ موسیقی نون اور ایمکی ایم کا عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان عوام کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں ہم ویلکم کریں گے آصف علی زرداری کا کہنا ہے ہمیں اپنی اگلی نسل کا سوچنا ہے ضروریہ سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے ہماری اس دھرتی سے یاری ہے اور کسی سے نہیں ہم دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے بڑی خبر آئیم ایف نے پاکستان کے فراہم کردہ مالیاتی ڈیٹا پر ادمنان کا اظہار کر دیا ٹیکس آمدن اور نون ٹیکس آمدن کے عداد و شمار پر بھی مانیٹری فنڈ مطمئن اکاؤنٹ خساریں محدود کر کے اس میں دو ارب ڈالر کمی کی کوششوں کی تعریف کوئٹا میں پھیلنے والا خطرناک وائرس شدت اختیار کر گیا ہیلت امرجنسی نافذ دو ہفتے کے لیے نجی مزبہ خانوں پر پابندی آیت کر دی گئی پانچ ڈاکٹر سمیت آٹھ افراد میں کانگو وائرس کی موجود کی گن کشاو راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے قریب سے برامت بم ناکارہ بنا دیا گیا مقامی افراد کے اطلاع پر پولیس نے بم ڈسپوزل سکوارڈ کو طلب کیا بم ڈسپوزل سکوارڈ کا کہنا ہے کہ مشکوک ڈیوائس میں ہائی پوٹنشل دھماکہ خیص مواد بھرا ہوا تھا اپنے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے ملک بھر میں پارٹی کو مکمل طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے ملک بھر میں پارٹی کو مکمل طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم نواز شریف نے سردار آیاز صادق کو پارٹی کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونتی ہے سابق سپیکر قومی اسیمڈی کو پارٹی کے پرانے ساتھی اور روٹھے ارکان کو بھی ماننے کا ٹاسک دیا گیا ہے سردار آیاز صادق نے قائد کی ہدایت پر چاروں صوبوں میں رابطوں کا آغاز کر دیا آیاز صادق نے ابتدائی دورہ بلوچستان کی اور صوبہ قیادت کو منظم ہونے کی ہدایت کی سابق سپیکر قومی اسیمڈی سردار آیاز صادق جلد پنجاب سن خیبر پاکتونخواہ کے دورے بھی کریں گے دوسری جانب مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے عام انتخابات دوہزار چوبیس مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان وقت اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے دمیان ملاقات ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہے سیاسی بیٹھیک میں نون لیگ کی جانب سے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز رانہ سناؤلہ اور ایمکیو ایم کے خالد مقبول صدی کی پارک ستار اور مصطفہ کمال سمیت دیگر رہنما موجود تھے دونوں جماعتوں کے بڑوں کے درمیان ملاقات میں عوام کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت اعملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے لاہور میں ملاقات کے بعد فارک ستار اور مصطفہ کمال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ آٹھ پروری کو ہونے والا الیکشن دونوں جماعتیں مل کر لڑیں گی اس موقع پر فارک ستار کا کہنا تھا کہ کوئی ایک جماعت ملک کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتی لہٰذا موجودہ مسائل سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے ہمیں قومی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا مصطفہ کمال کا کہنا تھا کہ اب کوئی بھی اتحال گزارتوں پر نہیں مسائل کے حل پر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ مخالفین آئیں اور الیکشن میں کھڑے ہو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مخالفین آئیں اور الیکشن میں کھڑے ہو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں بہت سے مسائل چل رہے ہیں میں پہلا سیاستدان تھا جس نے فلسطین کی بات کی تھی آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر رہے زلہ گھوٹکی کی تحصیل خانگرد میں واقعہ گوہر پیلس میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ ہم نے چیئمن پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں حکومت یا ہمیں اختیارات کی ضرورت تھی مخالفوں کو پیغام ہے کہ ہم نے چیئمن پی ٹی آئی کو اقتدار پانے کے لیے نہیں ملک بچانی کے لیے ہٹایا ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست اپنی ہے آپ کی سیاست اپنی ہے ہماری فلوسفی اپنی ہے آپ کی فلوسفی اپنی ہم نے عوام کی نوکری کی ہے ہٹو کی قبر پر لکھا ہوا ہے یہاں عوام کا نوکر دفن ہے ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے عاصف زرداری نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام و غریبوں کی نوکری کی ہے ہماری سوچ اتنی ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں ہم سمندر سے آپ کو بلین ڈالرز کما کر دے سکتے ہیں میں نے ہر چیز سوچ کر پریکٹیکلی پہلے بھی کی اور آج بھی کی سابق صدر نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ بارڈر کے دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں اپنی سیاسی روایات پر چلنا ہے ہم نے بی بی کی شہادت پر کہا کہ پاکستان خبے ہمیں اپنی اگنی نسل کا سوچنا ہے ضروریات سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے آصف زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے ہم نے جب بھی بات کی ملک کی بات کی ہماری اس دھردی سے یاری ہے اور کسی سے نہیں ہم دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس نے نہیں ہٹایا ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس نے نہیں کانٹر مومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے آئیم ایف نے پاکستان کے فراہم کردہ مالیاتی ڈیٹا پر اتمنان کا اظہار کر دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئیم ایف نے مالیاتی خسارہ اور معاشی ترقی کی شرح کی ڈیٹا پر اتمنان کا اظہار کر دیا مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے فراہم کردہ مالیاتی ڈیٹا پر اتمنان کا اظہار کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے مالیاتی خسارہ اور معاشی ترقی کی شرح کے ڈیٹا پر اتمنان کا اظہار کر دیا ہے ٹیکس آمدن اور نون ٹیکس آمدن کے آداد و شمار پر بھی مونیٹری فنڈ مطمئن ہو گیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ڈیٹا شیرنگ کا عمل کامیابی سے ہمکناہ ہو گیا ہے وزارت خزانہ نے جلائتہ ستمبر تک معاشی آداد و شمار پیش کر دیئے اور آئی ایم ایف نے اس ڈیٹا سے اتفاق کر لیا ذرائع کے مطابق جلائتہ ستمبر پیٹرولیم لیوی قیمت میں دو سو بائیس ارب روپے جمع ہونے پر آئی ایم ایف نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور اکاؤنٹ خسارے محدود کر کے اس میں دو ارب ڈالر کمی کی کوششوں کی تعریف کی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ستمبر دو ہزار تئیس میں معیشت کا حجم ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو سترہ ارب روپے تک جا پہنچا ہے اور مالیاتی خسارہ دو ہزار پانچ سو پچیس ارب کے حدف سے کم کر کے نو سو چونسٹھ ارب روپے لائیا گیا جولائیتہ ستمبر وفاق نے محض چالیس ارب روپے ترقیاتی بجٹ خرج کیا اور ٹیکس آمدن میں پچیس فیصد اضافے پر آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو سراہا جولائیتہ ستمبر ٹیکس آمدن دو ہزار بیالیس ارب روپے رہی اور ٹیکس آمدن میں پچیس فیصد اضافے پر آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو سراہا جلائیتہ ستمبر ٹیکس آمیدن دو ہزار بیالیس ارب روپے رہی اور نون ٹیکس آمیدن کی مد میں چار سو تیرہ پن ارب روپے جمع ہوئے صوبائی دار الحکومت کوئٹہ میں پھیلنے والے کانگو وائرس نے شدت اختیار کر لی جس کے بعد ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے دو ہفتے کے لیے نجی مذہبہ خانوں پر پابندی آیت کر دی گئی مزید احوال اس سپورٹ میں صوبائی دار الحکومت کوئٹہ میں پھیلنے والے کانگو وائرس نے شدت اختیار کر لی جس کے بعد ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے دو ہفتے کے لیے نجی مذہبہ خانوں پر پابندی آیت کر دی گئی دو روز قبل آئی سی او میں نامعلوم پیتھل جنس پھیلنے کے باعث پانچ ڈاکٹر سمیت آٹھ افراد میں کانگو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا جس کے بعد ان تمام افراد کو کراچی منتقل کیا گیا تاہم ان میں سے ڈاکٹر شکراللہ نامی معالج جابہک ہو گئے تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے سیول اسپتال کے آئی سی او میں پھیلنے والے خطرناک وائرس نے کانگو کی شکل اختیار کر لی محکمہ سہد بلوچستان نے حالات کے پیشن ازر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور سیول اسپتال کے آئی سی او کارڈیولوجی سمیت متعدد شعبے سیل کر دیے گئے جبکہ اہلکاروں اور شہریوں کو احتیاط برتنی کی ہدایت کی گئی ہے ینگ ڈاکٹرز بلوچستان کے مطابق ایک دن میں تین کیسز رپورٹ ہوئے اس وقت تک مجموعی طور پر محکمہ سہد کے سترہ اہلکاروں سمیت چالیس افراد میں کانگو وائرس کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں سوبے میں دو ہفتے کے لیے نجیم مزبہ خانوں پر پابندی آئیت کر دی ہے شہری آبادی سے دور جانور زبہ کیے جا سکیں گے نگرہ وزیر علی بلوچستان نے محکمہ الائیوز ٹاوک کو مویشی منڈیوں میں جراسیم کش اسپریے کی بھی ہدایت کر دی ہے کانگو میں مبتلا مزید تین مریضوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا جبکہ باقی ماندہ متاثرین کو فاطمہ جنہ اسپتال میں تیبیمداد پرہم کی جا رہی ہے ینگ ڈاکٹرز بلوچستان اور پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے کانگو وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے اڈیالا جیل روڈ سے برامت ہونے والے بم کو پولیس اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے ناکام بنا دیا حفاظ اٹیکٹ میں ملبوس سیول ڈیفینس اور بم ڈسپوزل عملے نے بم ناکارہ بنایا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اڈیالا جیل روڈ سے برامت ہونے والے بم کو پولیس اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے ناکام بنا دیا حفاظ اٹیکٹ میں ملبوس سیول ڈیفینس اور بم ڈسپوزل عملے نے بم ناکارہ بنایا کمانڈر بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے مطابق ڈیوائس میں بارہ سو گرام بارود تھا جسے ناکارہ بنایا گیا بم اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے سو میٹر دور فاصلے پر رکھا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کیا تفصیلات کے مطابق پولیس نے مشکوک ڈیوائس میں بارودی مواد کی موجودگی کی تزدیقی اور ڈیوائس کو کھیت میں لے جا کر رکھ دیا پولیس نے بتایا کہ اڈیالہ روڈ پر گورکپور کے قریب سے ملا مشکوک بیگ بم ڈسپوزل اسکوارڈ اپنے ساتھ لے گیا بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے بتایا کہ دھاکہ سویٹ گورکپور کے ساتھ یہ بم رکھا گیا تھا واضح رہے کہ سائپر کیس کی اڈیالہ جیل میں سمات تھی جج ابو الحسنہ ذلکرنین ایک گھنٹہ چالیس منٹ تاخیر سے اڈیالہ جیل پہنچے راول پرنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ بیگ میں مشکوک الیکٹرانک ڈیوائس تھی جو بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے تحویل میں لے گی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے مطابق مشکوک ڈیوائس دھماکہ خیس ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی ٹیم نے مشکوک ڈیوائس کا معاینہ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کا کہنا ہے کہ مشکوک ڈیوائس میں ہائی پوٹنشل دھماکہ خیس مواد بھرا ہوا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد مزید خبریں بھرا ہوا تھا